موسیقی میں آپ کو بڑے وصوق کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ اور بڑی کنفرمیشن کے ساتھ بتا رہا ہوں اور دوسری بچ یہ ہے کہ کل چھے اور ساتھ کی درمینی رات کو کمپین ختم ہو چکی ہے لیکن ایک دوسرا مرحلہ دوسرا فیز اس کا شروع ہو چکا ہے اور وہ فیز انتہائی زیادہ خطرناک ہے پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے پی ٹی آئی کے کنیڈیٹس کے لیے پی ٹی آئی کے اجنٹس کے لیے پی ٹی آئی کے ووٹرز کے لیے یہ مرحلہ آج کا دن خاص کر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس دن کو آپ نے مینج کرنا ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں عمران خان کیسے جیتے گا یہ بات میں آپ کو بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے مطلق بہت امپورٹنٹ انفرمیشنز میرے پاس ہیں پہلے میں آپ سے بات شیئر کر رہتا ہوں کہ آج کا دن انتہائی زیادہ خطرناک اور انتہائی زیادہ اہم ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے کل سے لے کر ایک کریکڈاون شروع ہوا ہے جس میں بہت زیادہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور موسٹ پرابلی آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا بلکہ آج تو میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ آج زیادہ شندت کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا پولیس بچاری اپنے آپ کو لانتان کرنے پر مجبور ہو گئی ہے اور اپنے آپ کو وہ مورد الزام ٹھہرا رہی ہے لیکن وہ کیا کریں کہ مجبور ہیں کہ حکام بالا کے جو احکامات ہیں وہ بھی مانے ہیں جہاں گیر ترین کھے حلقے سے جو آخری کینیڈیٹ خاتون کینیڈیٹ تھی اس نے بھی ویڈراؤ کر لیا اس سے پہلے ایک کینیڈیٹ کے بنجے کو اغواہ کر کے اس کو ویڈراؤ کروایا گیا الیکشن سے اور اس کے بعد یہ جو خاتون ایک کینیڈیٹ تھی اس نے اس کے بھائی نے بھی اعلان کر دیا ہے ویڈراؤ کرنے کا تو جہاں گیر ترین سٹیٹ کے اندر ایک اور سٹیٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے حلقے میں کسی اور کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی اپنے مقابلے میں نہیں دے رہے ہیں تو اس وقت تک جہاں گیر ترین صاحب کا جو رستہ ہے وہ بلکل کلیر ہو چکا ہے اس کے مقابلے میں جتنے کینیڈیٹ سے وہ ویڈراؤ کر چکے ہیں یہ پریشر کہاں سے آیا کس طرح سے ان کو ویڈراؤ کرنے پر مجبور کیا گیا یہ کوئی ڈکیچ بھی بات نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ معاملات کیسے چاہتے ہیں لیکن جہاں گیر ترین کو چونکہ اسمبلی میں لانا ہے جہاں گیر ترین کو تو بلکل وہاں پر کھلی چھٹی ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہے وہ جو کچھ مرضی کرے تمام کینیڈیٹ سے اس کے مقابلے میں ویڈراؤ کر چکے ہیں گرفتاریاں بڑے روج پر ہیں کل کی اور آج رات تک کی جو گرفتاریاں تھی پی پی دو ٹو تھرٹی ون سے پی ٹی آئی کے کینیڈیٹ کو ایک ہفتہ تک ڈیتھ سیل میں رکھا گیا کہاں رکھا گیا ڈیتھ سیل میں جہاں سزائے مہت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اور وہاں پر اس کو نہیں پتا تھا وہ اس کے بقول سے جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے سوشل میڈیا پر وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ دن ہے کہ رات ہے میں کس جگہ پر ہوں کس جگہ پر نہیں ہوں مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ایک ہفتہ تک اور ایک ہفتہ کے بعد وہ بچارہ ریلیز ہوا ہے پی پی فارٹی ونس مڈی بہاہدین کے کارکن کے والد کو ایک کارکن کے والد کو پولیس نے گرفتار کر دیا اور بعد میں وہ پولیس کے تشدد سے مبینہ طور پر یا ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور بھی مسئلہ بناو لے کر پولیس کی حراست میں وہ گرفتار ہو گیا یہ منڈی بہاہدین ہلکہ پی پی فارٹی ونس سے اس قسم کا ظلم بربریت اور ستم زریفی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی پر اور این اے ٹو ون نائن سے ڈاکٹر مستنصر صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے پی پی ٹو سکس سے حسنیان شاہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی ون سکس سکس جہانگیر عباد صاحب وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں اور این اے سیمنٹی تری سے اسجد صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو یہ گرفتاریوں کے سلسلہ صرف کینیڈیٹس تک محدود نہیں ہے بلکہ کارکنان کو بھی اور ان کے جو اجنٹس الیکشن پر ہیں ان کو بھی حراسہ کیا جا رہا ہے اور گرفتار کیا جا رہا ہے تو my first and foremost advice for all of you particularly the the agents of pti candidates کہ آپ نے انتائی زیادہ محتاط رہنا ہے election شروع ہونے سے پہلے تک آپ نے اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہے اور کسی ایسے جگہ پر محفوظ رہنا ہے آپ نے کہ آپ تک پولیس کی ایکسیس نہ رہے بے ترجیہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو location ہے اس کو بھی ذرا آف رکھیں پی پی سیونٹین سے امیدوار سیونٹین کی جو تھے اس کے چچہ سمیت بیس کارکنان کو گرفتار کیا گیا پی پی سیونٹین سے یہ حالت بن گیا ہے ہمارے election کے جتوانے کے کیا کیا حربے ہیں جو استعمال نہیں کیا جارے لیکن اس کے باوجود پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جیتے گی عمران خان جیتے گا حکومت میں آگا یہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پی پی ٹو تھرٹی ون سے سردار خالد کو گرفتار کیا گیا ہے پی پی تھرٹی فائیو سے چودری جوسف کو گرفتار کیا گیا ہے اور ایک کارکن جو اڈیلہ جیل کے سامنے بچارہ جنڈا پگڑ کے کھڑا ہوا تھا پی ٹی آئی کا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہیں میرے اپنے حلقے میں مور کھونڈا سے شیخ مسعود صاحب کے گھر ریڈ ہوا ہے اور وہ گرفتار نہیں ہو سکے اس طرح سے نائن اے سیمیٹی تھری سے آپ کو اس کا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں اسیس صاحب گرفتار ہوئے علیہ السیس صاحب پی پی وان سکسٹی ایٹ سے ندیم عباس صاحب گرفتار ہوئے ہیں اور سرگدہ سے ملک شفقت عباس عمان صاحب بھی گرفتار ہو چکے ہیں تو یہ تو گرفتار ہیوں کا سرسلہ ہے یہ تو چلتے ہی رہنا ہے یہ امتحان ہے میں ایک بات آپ کو بتا دوں ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں تیدہ ور پیدا اگر کل آپ نے عمران خان کو ہروا دیا کل عمران خان ہار گیا تو آپ کی آنے والی تین نسلیں ترسیں گی کسی لیڈر کو تو اپنی نسلوں کی بقاہ کے لیے ان کے تحفظ کے لیے یہ قائدی عظم کے بعد پہلے لیڈر آپ کو ملے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے اس کو ہارنے نہیں دینا ہے کل نکلنا ہے کل ووٹ کرنا ہے چلتے ہیں عمران خان کیسے جیتے گا عمران خان کو اس وقت تقریباً ایک سو نوے کے قریب دن گرفتار ہوئے ہو گیا اور کونسی ایسی تینشن ہے اس کو توڑنے کی کون سے اس کے اصحاب کو کمزور کرنے کا ایسا حرب ہے جو استعمال نہیں کیا گیا ان کے پاس جتنے تارچر کے جتنے اس کو ڈیویلیو کرنے کے جتنے اس کو ڈیویلیو کرنے کے جتنے اس کے ڈیفیم کرنے کے حربے تھے کتاب میں لکھی ہوئی تھی انہوں نے وہ ساری کے ساری اب ختم ہو چکی ہیں آج کے دن تک وہ ساری ختم کر چکے ہیں اور لاسٹ چیپٹر کا جو لاسٹ سب ٹائٹل تھا عددت والا وہ بھی آزمات چکے اور وہ بھی الٹا ان کے گلے پڑ گیا عددت کے معاملے پر تو کئی سارے علماء کرام اپنی راہ دے چکے ہیں سعودی عرب کے مفتی بھی اس پر اپنی راہ دے چکے ہیں کہ یہ بالکل لغو اور بے بنات بات ہے کسی کی عددت کے معاملے میں سزار نہیں دی جا سکتی ہے اور اگر عددت کا واقعی مسئلہ ہو عددت پوری نہ ہوئی ہو تو وہ ایک غلطی تصور کرتے ہوئے نکاہ دوبارہ ہوتا ہے اس پر کسی قسم کی وہ تازیرات پاکستان میں یا حدود میں وہ بات نہیں آتی ہے وہ حدود کی بات نہیں ہے تو پہلی بات ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً ایف ایم ناٹ رونگ یہ میڈ نائنٹیز میں سپریم کورٹ کی ایک آرڈر ہے ابھی پرسوں میرے مامو ملک جوید اوان ایڈوکیٹ آئی کورٹ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے میڈ نائنٹیز کی ہے مجھے ایکزیکٹلی وہ سال تو زیادہ نہیں آرہا ہے کہ عدد کے معاملے میں جو خاتون کا بیان ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے کسی اور کی وہاں پر گواہی کسی اور کا بیان وہاں پر ایمپورٹنٹ نہیں ہے تو جو خاتون کہے گی وہ ایکسیپٹیبل ہوگا یہ سپریم کورٹ کی پیٹیشن ہے سوری سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس طرح سے جو اگر ہم آگے چلتے ہیں تو جو ورمن پروٹیکشن بل ہے اس میں اگر ایک نکاح نہیں بھی ہوا ہوا ہے اور عورت کہہ دیتی ہے کہ نکاح ہوا ہوا ہے تو اس کو نکاح کو کنسیڈر کیا جائے گا اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا اس پر کسی قسم کی کوئی لیٹیگیشن نہیں ہوگی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ان کی بک کے آخری چیپٹر کا آخری سب ٹیٹل تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور وہ بھی فلاب ہو گیا اب جلتے ہیں عمران کھان کیسے جیتے گا وہ طاقتیں عالوی طاقتیں جو اب تک خاموش بیٹھے تھیں وہ اب بولنا شروع ہو گئی عمران کھان کی فیور میں امریکی حکومت نے بھی واضح طور پر اشارہ دے دیا پاکستانی گورنمنٹ کو کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے یہ امریکی گورنمنٹ کی طرف سے ایک واضح اشارہ گورنمنٹ آف پاکستان کو مل گیا اور کہہ دیا گیا کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے یورپ بھی اس پر بھول رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ تابع داری تو امریکہ کی ہو رہی ہے جب سے ایبسلوٹری نارٹ کی بات ہوئی ہے تب سے اس پر یہ سارے کہہ ٹوٹ رہے ہیں بران کھان پر تو اب امریکہ بھی اس چیز کو ایک سیولائزڈ کنٹری ہے وہ سیولائزڈ مائنڈ رکھنے والے پیپل ہیں لوگ ہیں تو امریکی گورنمنٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور واشنگٹن ٹائمز نے بھی ایک اپنا آرٹیکل شائع کیا جس میں اس نے کلیر لکھا ہے کہ یہ پاکستان میں جو ہونے والے انتخابات ہیں یہ بالکل بھی شفاف اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں اس قسم کی جب سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے کسی مولت کے لیے تو انٹرنیشنل فورم پر اس کو بہت ہی زیادہ تنقید کا اور کرٹسیزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں اس قسم کی سیچویشن جو پاکستان کے اندر پیدا ہو چکی ہے جو کمزور حکومت بننے جاری ہے اس قسم کی حکومت کے ساتھ کوئی بھی ملک لیندین کرنے یا تجارت کرنے یا اپنے معاملات کو سنبھارنے یا اس طوار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور پھر وزیراعظم کس کو بنایا جارہا ہے کتنی مزے کی بات ہے مبینہ طور پر یہ خبر گردش میں ہے کہ نواز شریف صاحب تو وڈراہ کر چکے ہیں ان کی باڈی لینگو ایج بھی اور ان کی جو دلسی وغیرہ ہیں اس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ وڈراہ کر چکے ہیں اور کوشش کی جاری تھی شہباز شریف کو وزیراعظم کس کی کون شہباز شریف دیکھئے اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے اللہ کے کہر میں سے ایک کہر ہے اللہ کے بدروں میں سے ایک بدر ہے کہ آپ کی جہد داشت تک لے لی جاتی جب آپ ظلم کرتے ہیں جب کوئی انسان ظلم کرتا ہے جبر کرتا ہے بربریت کرتا ہے انسانیت کی تذہیق کرتا ہے انسان کو انسانی ایوان سمتا ہے اور اس کے ظلم اور بربریت کی کہانیاں زبان سے دیام ہے اور مبینہ طور پر یہ کار جاتا ہے کہ وہ اپنی اتفاق فانڈری کی بٹھی میں اپنی مزدوروں کو ڈال کے جلا دیا کرتے تھے اور سبزہ زار کا جو قتل و غارت مری کا واقع ہے وہ تو ویورز کسی سے ڈھکا چھپا ہے ہی نہیں تو کون کون سا ظلم ہے جو نہیں رواہ رکھا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ پاکستانی عوام کے ساتھ تو اللہ کی لٹی بے آباز ہے بدلت اس نے لینا ہے حافظہ اس کا غائب ہو گیا ہے اس کی یادداشتی ختم ہو گی ہے اس سے ایک صافی نے جب سوال کیا کہ صافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ کون سے صافی کو اس نے کہا عمران ریاض کو تو شباہ شریف صاحب آگے سے فرماتے ہیں کہ میں نے ہاں ہاں میں نے کنیا کی گورنمنٹ کو اس کے بارے میں کئی دفعہ فون کیا ہے تو صافی نے اس کے جواب میں کہا کہ میں عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں تو اس نے کہا میں بھی عمران ریاض کی ہی بات کر رہا ہوں تو اس قسم کے کیا میں اب کہہ سکتا ہوں کہ ایپسنٹ مائنڈڈ پرسن کو اب ہمارے اوپر مسلط کیا جانے لگا ہے ایک شو باز قسم کا جو ایفیشنسی دکھانے میں ہے ایکٹیو ایفیشنسی کی عطق ہے باڈی لینگویج بھی اس کی ایکٹیو وہ کر لیتا ہے اپنی اور سٹیج پر اور ڈائز پر وہ مائک سویرا کو بھی دکھے دے کر اور مکے مار کے نیچے گرائیتا ہے لیکن اس کی ذہانت اور اس کی حضرت ماغی دیکھئے کہ بات ہو رہی ہے عرشت شریف کی اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عمران ریاض کے لیے اس کو فون کیا ہے کینیا کی گورنمنٹ کو تو گیلپ سروی نے بھی پاکستان میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں ان کو غیر شفاف اور غیر منصفانہ قرار دے دیا ہے اب دیکھیں سارے انٹرنیشنل فورم جو ہے وہ سرویز کر رہے ہیں پاکستان پر وہ نظر رکھے ہوئے ہیں انتخابات جو ہو رہے ہیں تو یہ احسان نہیں ہے جو یہ کر سکتے تھے نا وہ انہوں نے کر دیا یہ ذہن میں رکھ لیا اب اس کے بعد کی چیزیں آپ کے آتھ میں ہیں جو یہ کر سکتے تھے انہوں نے آپ کو برا لیا دمکا لیا پکر دکڑکا لیا سب کچھ کر لیا تو بہرحال ووٹ آپ کا کاؤنٹ ہو نہیں ہو رہا ہے آپ کے ووٹ کی بنیاد پر عمران خان نے پرائم میریسٹر بننا ہی بننا ہے اور آپ نے بننا ہے یہ کوئی دنیا کی طاقت آپ اس کو روک نہیں سکتی ہے فنانشل ٹائمز نے بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ شفاف الیکشن نہیں ہے اور اگر یہ شفاف الیکشن ہو یہ فنانشل ٹائمز کا سروی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ شفاف اور ٹرانسپیرٹ الیکشن ہو اور لیول پلینگ فیلڈ ہر کسی کو ملتی ہے ایکول ملتی ہے تو عمران خان واضح نہیں بلکہ ٹو تھرڈ مجارٹی سے نہیں اس سے بھی زیادہ ووٹ لے کر وہ جیتے گا یہ فنانشل ٹائمز کی یہ ریپورٹ ہے عالجزیرہ ہو بی بی سی ہو نوزار ٹائمز ہو سارے کے سارے جو فورمز ہیں میڈیا فورمز ہیں وہ سارے پاکستانی الیکشنز کو رگڈ بیفور الیکشن کتنی مزے کی بات ہے یہ تو بعد میں پہلے باتیں ہوتی تھی جتنے بھی الیکشنز پر ان کو رگڈ قرار دیا جا رہا ہے انٹرنیشنل فورم پر اور یہ بہت بڑا دباؤ ہے پاکستان پر اور پاکستانی اداروں پر کہ وہ اس کو کرے اس کی ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنائے لیکن اب پھشتا ہے کیا ہوگا جب چڑیاں چکے اب وقت گزر گیا ہے اور وہ ٹرانسپیرنسی کا جو ایمجین کا بہتر ہونا تھا وہ ختم ہو چکا ہے لیکن عوام کو شعور آ چکا ہے عوام اب باشور ہو چکی ہے بے خوف ہو کر نکلنا ہے وہ خوف کی ساری زنجیریں توڑ دیاں وہ ختم ہو چکا ہے وہ معاملہ اب آپ بالکل بے دڑک ہو کر اپنا ووٹ کا صحیح اور درست استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے ووٹ کیجئے اور اس کو کیجئے جو آپ کے میرے میرے ملک کے میرے ملک کے عوام کے لیے ہمارے اس وطن عزیز کے لیے بہتر ہے اس کی سوورینٹی کے لیے بہتر ہے اس کی خودمختاری کے لیے بہتر ہے اور آزاد خارجہ پالیسی کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے بہتر ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ